آپ سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب وہ حدیث سنی ہوگی کہ طاقتور مسلمان کمزور مومن کے نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے آپ نے یقین ان قرآن پاک میں بھی پڑھا ہوگا کہ جہاد کے لیے اپنے گھوڑے تیار رکھو آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ ان کے جوڑوں پر مارو اللہ کے دشمنوں کی گردنیں مارو دیر ویورز ہمیں ہر طرح کے حالات کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کے لیے قرآن و سنت سے باقیدہ حکم ملتا ہے مگر بدقسمتی سے ہم نے ان علوم کو سیکھنا شاید ناشاہست عمل سمجھ لیا حتیٰ کہ جو کراٹے کلب ہیں جو سپورٹس کلب ہیں جو مارشل آرس کے کلب ہیں کیک باکسنگ یا باکسنگ کے کلب ہیں وہاں بھی ان چیزوں کا بطور سپورٹس بطور کھیل سکھایا جاتا ہے اس کی اصل روح کو مار دیا گیا در حقیقت یہ موت کا نہیں بقا کا فن ہے یہ فن آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ مشکل سے مشکل حالات میں کس طرح سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور ہاتھ کی خاطر کھڑے ہو سکتے ہیں یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ جانتا ہو کہ اس نے برے سے برے حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے اس کتاب میں وہ تمام ٹیکنیکس ہیں جو کلبوں میں نہیں سکھای جاتی ہیں یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو آرمی کے کمانڈوز سیکھتے ہیں جو سپیشل سرویسز گروپ سیکھتے ہیں جو سپیشل فورسز سیکھتی ہیں یہ وہ ہیں ون ٹو ون کمبیکٹ والے ون ٹو ون ون ٹو ون فائٹ ہو رہی ہو تو آپ نے کس طریقے سے کم سے کم وقت میں دوسرے کو ناکارہ کر کے اپنا بچاؤ کرنا ہے ملک و ملت کا اور دین کا دفاع کرنا ہے اس کتاب میں وہ تمام ٹیکنیکس ہیں جو آپ سے چھپائی جاتی ہیں یہ کتاب نہ صرف عام آدمی کو فائدہ دے گی مگر خاص طور پر وہ لوگ جو تھوڑا بہت مارشل آرٹس کراٹے کنگ فو کے ایک واکسنگ وغیرہ سے ذرا سی واقفیت رکھتے ہیں کوئی سال چھ مینے کی ٹریننگ انہوں نے لی ہوئی ہے یہ کتاب پڑھنے کے بعد انہیں اندازہ ہوگا کہ اصل مارشل آرٹس کیا ہے اور وہ اس سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں یہ کتاب آپ سب کے اندر وہ اعتماد وہ یقین پیدا کرے گی کہ آپ کسی بھی سیچویشن کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار پائیں گے Thank you very much Assalamualaikum